کماری شیل جا نے خود کو بتایا سی ایم کی ریس میں شامل سی ایم کا فیصلہ کرے گا آلہ کمان وچارہ دین لوگوں میں میرا بھی نام ہوگا یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات بہت بڑا بیان ہائی کمان ورشتہ اور کام دیکھے گا ہائی کمان مجھے اندیکھا نہیں کرے گا کماری شیل جا جو پورے چناؤ میں اپنی ناراضگی کو لے کر سرکھیوں میں رہی اب یہ بیان کل ووٹنگ ہو نی ہے اور ووٹنگ سے ٹھیک پہلے یہ بیان انہوں نے دیا ہے اور کہا کہ یہی سی ایم کی ریس میں تو ہیں ہم بھی شامل ہیں یہ الگ بات ہے کہ آلہ کمان سی ایم کا فیصلہ کرے گا اب تاہیے ووٹنگ ہوئی نہیں سرکار بنی نہیں only high command will have to answer only high command will have to decide there are few people who would be in the consideration zone and i think selja would be there for chief ministership اب دیکھو سینیوریٹی میں کام میں ان سب چیزوں میں نام اور پولیٹیکس اور یہ پولیٹیکل دیسیشن ہی تو high command دیکھے گا تو ایسے اس میں selja کو high command نظر انداز تو نہیں کرے گا کنکا کھٹیار میرے سے یوگی جڑے ہوئی ہیں دلی سے کنکا ووٹنگ ہونی ہے کل ووٹنگ سے ٹھیک این پہلے یہ بہت بڑا بیان کہ سی ایم کی ریس میں وہ بھی شامل ہیں مائنی کیا دیکھیں بلکل صاف طور پر کل ہریانہ میں نبی ویدان سباؤ پر کل ووٹنگ ہونی ہے اور اس سے پہلے کماری selja نے ایک بار پھر سے وہ بیان دیا ہے کہ سی ایم پت کے چہرے کو لے کر جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کار سی ایم کون ہوگا اور پارٹی نے پہلے سی ایم کا چہرہ کیوں نہیں اناؤنس کیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پارٹی الہ کمان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آخر کار مکھے منتری کون ہوگا اور لگاتار وہ لگاتار یہی بیان جو ہے میڈیا میں جب جب آتی ہیں تو یہ بیان دیتی ہے کہ پارٹی الہ کمان تیہ کرے گا کہ مکھے منتری کون ہوگا اور کماری selja نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آلہ کمان ہی تیہ کرے گا کہ مکھے منتری کون ہوگا اور جس طرح سے اپیوگتا رہے گا جس کی جتنی زیادہ اپیوگتا رہے گی جتنا زیادہ اس کا سممان رہے گا پد رہے گا جتنی زیادہ اس کی بھومی کا رہے گی اس ادھار پہ اور کئی نہ کئی مکھے منتری کا چین کیا جائے گا اور کماری selja نہیں بلکہ پارٹی کے تمام جو نیتا ہے اب سبھی لوگ یہی بول رہے ہیں کہ پارٹی آلہ کمان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا لیکن بلکل ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اشوک تور کی جوائننگ کو لے کر کہ کیا ان کو پتا تھا اس بات کا کہ اشوک تور جوائن کرنے والے ہیں کانگریس پارٹی کیونکہ جب منچ پر ہمیں دیکھا کہ جب راحول گاندھی کی ریلی ہوئی تھی کل مہندرگڑ میں تو اشوک تور نے کانگریس پارٹی کی سستہ لیتی راحول گاندھی کی اپستی میں وہ کانگریس میں واپسی انہوں نے گھر واپسی کی تھی اور وہاں پہ بھپین سنگھ ہڈا موجود تھے ان کی جو ایکسپریشن تھے اس پہ کئی نہ کئی سوال کھڑے ہو رہے تھے اور وہی سوال آج کماری سیلزہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتا تھا تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ صبح کماری سیلزہ نے دس جنپت پر ملاقات کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ راحول گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی یعنی کہ ریلی کرنے سے پہلے جب ہرانہ کی راحول گاندھی نکل رہے تھے تو انہوں نے کماری سیلزہ کو گھر بلایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اشوک تور جو ہے وہ کانگیس پارٹی میں واپسی کر رہے ہیں تو یعنی کہیں نہ کہیں اشوک تور کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں کماری سیلزہ کو کانفیدنس میں پارٹی نے لیا تاکہ ان کو پہلے بتا دیا جائے اس کے بعد جوائننگ ہو اور آپ کو یاد ہوگا لوگ سبا چناب میں جب اشوک تور پارٹی چھوڑ کے گئے تھے تو وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ بھپیندنس انگھ ہودہ کے ساتھ ان کی جو خٹ پٹ تھی رازگی تھی اس لیے انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی لیکن کئی نہ کئی ایک دلیچ چہرہ اشوک تور اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پارٹی میں جب وہ کانگیس پارٹی میں تھے تب ایک بڑے نیتا تھے اور کماری شیلجا نے یہ بیان دے کر سیدھے سیدھے اب گیند اللہ کمان کے پالے میں ڈال دی ہے کہ ووٹنگ تو ہوگی مدگرڑنا بھی ہوگی لیکن سرکار بنانے کی اگر نوبت آتی ہے تو اس سمیں کماری شیلجا کا کیا رول ہوگا وہ آج ہی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے بہت شکریہ کانی کاز جانکاری بلی